اسلام علیکم کنٹرو ورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر اور جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تفسرہ نگاروں کی رائے تفسرہ نگاروں کے تاروخ سے پہلے موضوعات کا تاروخ کروا دے آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس پریس کانفرنس کی جو شہباز شریف نے کی ہے برطانیہ لندن میں آج اور انہوں نے بتایا ہے کہ وہ اخبار جس نے ان کے خلاف اس الزام کی خبر چھاپی تھی کہ برطانوی ادارے ویل فیر کے ادارے ڈیفیڈ کی طرف سے جو پاکستان کے اندر مختلف سوشل ویل فیر کے پروجیکٹس کے لیے رکوم آئی تھی وہ شہباز شریف اور ان کے دماد کے اکاؤنٹس کے اندر ٹرانسفر کی گئیں اور انہوں نے اس کے اوپر اضالہ حرفی حیثیت کا یعنی ڈیمیجز کا سوٹ فائل کیا ہے اور آج پریس کانفرنس کی وکیل کے حمران انہوں نے کہا کہ وہ اس پہ انکنڈیشنل اپالوجی چاہتے ہیں اور وہ چھاپی جائے گی بقاعدہ ان سے ریٹن میں بھی مانگی جائے اور عدالت اگر مناسب خیال کرے تو ان کے خلاف ایک ڈیمریج بھی جسے کہنا چاہیے اضالہ حصیت عرفی کے رقم بھی ان کو ادا کر دے جو کہ وہ خیرات کر دیں گے اس کے اوپر بات کریں گے دوسرا ہمارا آج کا موضوع ہوگا کہ بھارتی وزیر اعظم وزیر دفاع کے بعد اب ان کے آرمی چیف نے بھی پاکستان کے خلاف حرزہ سرائی کی اور آج پہلی دفعہ اس کا جواب آیا اور آصف غفور صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اسے آپ آصف غفور صاحب کی علیدائی پریس کانفرنس بھی کہہ سکتے لیکن آج پاکستان نے اس کو رسپونڈ کیا ہے پاکستان کا دفتر خارجہ کل بھی رسپونڈ کر چکا ہے آج پاکستان کی فوج کی طرح سے بھی اس کا ردعمل آیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور تیسرا ہے اس وقت دنیا بھر کے اندر جو بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے کرونا وائرس امریکہ نے کہا ہے وہ چائنہ کے ساتھ مل کے اس سے نپٹ رہا ہے اس وقت جاپان امریکہ سمیت مختلف ممالک نے اپنے وہاں سے شہری جو ہیں ان کو اویکویٹ کر لیا ہے کرنا شروع کر دیا ہے کینیڈا بھی ان میں شامل ہے اور ان کو وہاں سے لا کے کورنٹائن میں رکھا جا رہا ہے چار پاکستانیوں کی اب تک کرونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے اور دنیا بھر کے اندر دو ہزار کرونا کے کیسز ہو چکے ہیں ایک سو اسی لوگ اس وقت تک اس سے جانبہت ہو چکے ہیں آج کے ہمارے یہ موضوعات اور آج کے مہمانوں کا آپ سے تعرف کرواتے چلیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں برگیریر سید غزنفر صاحب آپ دفاعی تجزیہ نگار ہیں اور آپ انہیں ہمارے پروگرام میں دیکھتے رہتے ہیں رونک لگائے رکھتے ہیں بہت شکریہ برگیریر صاحب اور ان کے ساتھ جناب میاں سیفر امان صاحب ابرتے ہوئے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار کالم نگار ہمارے اور بہت جیسے کہنا چاہیے کہ منجھے ہوئے اس حوالے سے کہ انگریزی کے اندر مسلسل اپنا مافی و ضمیر بیان کرتے آ رہے ہیں ان کے ساتھ حمدہ میدرینہ جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب سینئر صحافی تجزیہ نگار اور اسلام آباد سے ہمیں جائند کریں گے جناب امتاز بھٹی صاحب آپ بھی دن میڈیا گروپ کے بیورو چیف ہیں اسلام آباد میں ریجنٹ ریٹر ہیں روزنا مت دن کے تجزیہ نگار ہیں سینئر صحافی ہیں برگیریر صاحب آخر کار تانوں سے تانگ آکے شباز شریف نے کیس کر ہی دیا چلیے اب پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا ہوا تھا کیونکہ ان کے اوپر ایک ریفرنس تو شاید اس کا بھی تو ہے نا کہ یہ والا کہ پیسہ جو آیا ڈیفٹ کا یہ یہ ان کے اکاؤنٹ میں ہے ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانس فر ہو آنے کے بعد جی اصل میں کیس کر دیا آپ کہتے ہیں کہ عدالت میں جو کیس ہو اس کے بات بات نہیں کرنی چاہیے لیکن بریٹش عدالت میں تو ہم بات کر سکتے ہیں اور سیفور ایمان صاحب نے جو ہے وہ وکیل کی تعریف آپ نے بھی کر دیا مرچو نمہ وکیل ہو انہوں نے کہا کہ جس نے بڑے جیسے سویٹ جو ہے وہ ریکور کی ہو یہ تو جو چیز ہے نیچری جو وہ برطانیہ میں یہ چیز جو ہے جو ڈیفیویشن سوٹ کر سوٹ کرتے ہیں یہ پاکستان جو طریقہ کا رہا ہے اس کانٹیکس میں نہیں لیا جاتا اور وہاں پہ ابھی آپ کو دیکھیں آپ کے ایک بہت بڑے چینل کو بھی انہوں نے فائنڈ کیا تھا پچھلے دنوں کی بات ہے اور اس طرح رہام خان نے وہ کیس جیتا تھا اور اس طرح بہت سارے اور بھی انڈویجنل بھی اور انڈویجنل بھی چیزیں آپ کوٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ اگر کوئی حد تک عزت یا کوئی فالس پروپیگنڈا یا کسی کی ذات قوم نے ملوظ ملوظ کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ پھر آپ ڈاکومنٹری طور پہ یا ثبوت کے طور پہ اس کی سپورٹنگ ایوڈنس پیش نہیں کر سکتے تو وہاں پہ عدالت نے اس کا نوٹس لیتی ہے اب جس طرح کیس چلے گا اور جو جواب جمع کرائے جائے گا کیونکہ جس کے خلاف کیس کیا گیا ہے جو صافی ہے وہ بھی برطانیہ میں اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا ایک ٹویٹ ہی آیا تھا کہ ان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ جی آئیم ویٹنگ کے وہ کب میرے خلاف کیس فائل کرتے ہیں تو نیچلی انہوں نے جا رہا ہے ان کے پاس بھی کوئی ہوگا ان کے پاس بھی کوئی چیز ہوگی وہ بھی عدالت میں پیش کریں گے اور عموماً باہر جو ہے ٹیبل آئیٹس تو بڑے ہیں جو شہزادے جن کے ابھی سیپریشن ہوئی کیا نام ان کا برطانیہ میں جو چلے گیا ہے جو اپنا ویلیم کی مسج بھی کافی برہم نظر آئیں پریس کے اوپر میکن مارگل جو ہے کہ آپ ہماری پرائیویٹ اور اس طرح بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس کے اوپر امجیکشن ریز کرتے رہتے ہیں تو جیسے کیس چلے گا تو لیٹس سی وٹھاپن بلکل ٹھیک ہے کیس چلے گا بھی بھٹی صاحب اپنا ممتاز بھٹی صاحب ایک سال کی تقریباً ڈیٹ ملی ہے نو یا دس ماہ کی آپ ایک سال ہی سمجھ لیں ایک سال کی تقریباً ڈیٹ ملی ہے اور انہوں نے وہاں پہ نارمل کوٹ میں نہیں کیا انہوں نے وہاں کے ہائی کوٹ پہ کیا ہے ورنہ نارمل کوٹ میں کیے جاتے ہیں اس طرح کے کیسز اپنے آپ کو ذرا ہائی پرفائل ثابت کرنا چاہ رہے شباہ شریف صاحب ہم نے دیکھے یہ بڑا ایک سیریس ایشو تھا جس کو پاکستان کے اندر کافی ایکسپلائٹ کیا گیا اس کی حقیقت تو عدالت طائق کرے گی لیکن شہداد اکبر صاحب نے اس کو میڈیا کے اوپر کافی جو ہے ڈسکس کیا اور بار بار پریس کنفرنسے کی چیلنجز کیے ان کو کہ جی آپ جاتے کیوں نہیں اور بیسیکلی اس کے اوپر پھر اب انہوں نے رییکٹ کیا ہے گوک کے کافی ٹائم لیا ہے لیکن کر دیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اخبار پیچھے ہٹتا ہے یا اخبار الزامات ثابت کرنے میں کامیابی ایک پروسس ہے اب اس میں ٹائم لگے گا لیکن یہ میرا خیال ہے کہ اگر اخبار کے پاس سولیڈ پروف نہ ہوئے کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو پروف ہیں یہ پاکستان سے ہی اس کو دیئے گئے ہیں ریپورٹر کو اور یہیں سے خبر جو ہے وہ فیڈ کی گئی یہ وہ بات ہے جو اس میں خود بھی شاید کسی ایک دو لوگ میں ساتھ شیئر کی اور اب اس کو ثابت کرنا ہے حکومت پاکستان نے اور اس ریپورٹر نے مل کے شہداد اکبر صاحب نے میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے چیزیں کافی حد تک جو ہے وہ کلیر ہو جائیں گی شہداد اکبر صاحب کے اپنے سٹیٹس کے حوالے سے بھی چیزیں چال رہی ہیں سپریم کورٹ کے اندر اور جو ججز کے ایک وہ جسٹس فائز عیسی صاحب والا کیس ہے اس کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں وہ بھی ابھی تیہ ہونا باقی ہے کہ کیا ہونا ہے اس کے اندر اور وہ ساری جو ڈانڈے ہیں کہ نگرانی کس طرح کروائی گئی ججز کے فیملی کی دوسرے جیسے یہ ریمارکس میں آ چکی ہیں ساری باتیں ججز نے اس کے اوپر کافی جو ہے وہ سخت ریمارکس پاس کی ہیں تو یہ بات تیہ ہونی ہے اب دیکھتے ہیں رضوان صاحب اس کو میرے خیال ہے کوٹ کو ہی تیہ کرنے دینا چاہیے پریمہ افشائی ان کے پاس کوئی اگر مزید اس سے آگے کی چیزیں ہوتی تو یہ وہ بھی شیئر کر دیتے جو تھی وہ سامنے آ چکی ہیں اور اس کے اوپر اخبار کی سٹوری جو ہے وہ بلڈ ہوئی ہے اور ان کو اب اس کونٹینٹ کو ثابت کرنا ہے ٹائم لگے گا لیکن یہ تو کلیر ہو جائے گا کہ شباہ شریف غلط تھے یا وہ غلط تھے لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں یہ جو ارہ والا معاملہ تھا یہ کیس پورا میرا جس میں وہ اجمل بھی تھا کیسے ہوتے کچھ ہیں بنا کے کچھ پیش کیے جاتے ہیں ایک تو یہ علمیہ رہا ہے ہمارے میڈیا بھی کیسوں کو اس طرح سے نہیں لیکن یہ جو کمپنیز تھی پرائیویٹ کمپنیز جس میں ویسٹ مینجمنٹ سے لے کر باقی جو ساری کی ساری تھی ان پساف پانی کی تھی ان کے کوئی معاملات اتنے شفاف بارکیف نہیں تھے اگر بہت زیادہ خراب نہیں تھے اور وہی بیروکریسی جو ان کے اندر بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے بھی من مانیا کی اور قوائد سے ہٹ کے کام کیے جس کی وجہ یہ سارا معاملہ اب عدالتوں کے اندر ہے درست درست مینجمنٹ سے فرمان صاحب یہ جو ہے یہ پیپر صاحب ہیں کوئی الیس ڈیر الیس ڈیر پیپر اور آپ چونکہ انگریزی کے اندر کولم لکھتے ہیں تو یہ پیپر وہ مرچوں والا پیپر ہے نا پیپر ہوتے تھے مرچیں ہی ہیں لیکن وہاں مرچیں تو لگیں گی اگر وہ کامیاب ہو جائیں اور اس کا ریکارڈ بھی سننے بہت اچھا ہے یوکے ہیں میتھی اور آئی کرافٹ اور پاکستان تشریف لائے تھے میں نے ایکسکلوزیو انٹرویو بھی ان کا کیا تو پرائیم ایفش آئی کا بھی لفظ بڑا اچھا بولا ممتاز بھٹی صاحب نے پرائیم ایفش آئی یعنی بادیوں نظر میں ایسے دکھائی دیتا ہے کہ ڈی ایف ایڈی پہ میں نے ان کے نوملی ورشن بھی لیے اکثر اوقات اس میں ترانسپیرنسی ظاہر دکھائی دیتی ہے لیکن اندر کوئی بات جیسی بھی ہے اندر کی بات تو پھر آپ کو فتح ہے جو کرپشن کرنے کے لیے بڑی ذہانت بڑی فتحانت بتانت تار چیز چاہیے بڑی چلاکی کا کام ہوتا ہے اور پھر کمرشل اداروں کے جو سرفراہ رہے ہوں ان کو تو بہت ساری تکنیق ساتھی ہیں لیکن ملتوں خیر وقت ثابت کر دے گا اور بہت جلد اب ہو جائے گا میں ایک بات بہران ہوں کہ جیسے ہم کبھی سٹوری کسی کے برخلاف دیتے ہیں امریکہ کے خلاف یا کسی ادارے کے خلاف ملکی یا بینل قوامی تو ہم ان کے ورشن لیتے ہیں جیسے مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے ایک بہت بڑا بینل قوامی بینک ہے جو پاکستان میں بھی اپریٹ کرتا ہے تو اس کا میں نے ان کے خلاف کنزیومر سیٹ ڈپارٹمنٹ میں ایک بہت بڑی بڑا سکیم تھا جو میں نے اس کی سٹوری جو ہے تو ریسرچ کر کے بنائی تو میں نے جب ان کا ورشن لینا چاہا تو ان کا ریجنل چیف ایگزیکٹیو دوبئی میں یا ابو زبی میں بیٹھتے ہیں وہ کوئی ہندو تھے انہوں نے پھر پڑا اپنے لائر کو کنسلٹ کر کے بڑا گول مور سا ایک ورشن دیا جس کا مطلب یہ تھا کہ نہ میری بات سچی ہے نہ جھوٹی ہے تو یہ ہے کہ میں نے یہ سمجھا کہ اس میں ورشن شباز شریف کیوں نہیں لیا گیا لیا گیا حالانکہ رول آف لاؤ کی بات تو برطانیہ میں بہت ہوتی ہے جیسے مجھے یاد پڑتا ہے ایک بہت بڑے میڈیا ہاؤس کے میں نام نہیں لینا چاہتا چیئرمن سربراہ جو ہیں انہوں نے ایک کیس اور میڈیا ہاؤس کے خلاف جیتا اور در لندن میں ہی تو میری ان سے ٹیلی فون پہ بات ہو رہی تھی اپنے پروفیشنل معاملات میں تو میں نے کہا جی یہ جو صورتحال بنی دیکھا آپ دیکھیں جی صاحب صاحب کہ یہ وہ ملک ہیں جہاں پہ انصاف ہے وہاں پہ رول آف لاؤ ہے وہاں پہ انصاف مل گیا ہمیں ڈیمیجز بھی مل گئے اور اس چینل کو جس نے ہمیں یہ سارا لائبل سارا جو کیا جو بھی جھوٹ سچ بولا اس کی انہیں صدا ملی یعنی پینلٹیز ڈالی گئی اور یہ جو یہ تو مشہور ہے میڈیا کمرشل لٹیگیشن کے اور انہوں نے ملینز آف پاؤنڈز کے ڈیمیجز لیے بھی ہوں جیتے ہیں کیسز جیتے ہیں لوگوں سے اپنا بھنٹی صاحب یہ بنا جو ہے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اربو روپیہ جیتا بھی ہے یہ کوئی مرچے مرچے ڈالے گا یا کوئی کیس بھی کرے گا جو لوگر کوٹ ہوتی ہے جس کو ہم سیشن جج کی کوٹ کہتے ہیں وہ ہو جاتی جلدی کیس لگتا جلدی فیصلہ ہوتا اللہ اللہ خیصل رجی صاحب دیکھیں اس میں یہ ہے کہ یہ کیس جانا ہے چونکہ لمبا چلنا ہے اور اس میں خاص طور پر میں آپ کو ایک بات بڑی کلیر بتا دوں کہ جو آپ نے وکیل صاحب کی بات کی ہے وہ پیپر جو وکیل صاحب ہیں کونسل ہیں وہ اس معاملے میں بڑے مشہور ہیں کہ انہوں نے بہت کم کیسز ہارے میں ہیں ان کے خلاف بڑے کم فیصلے انہوں نے اپنے کلائن کو ہمیشہ جتایا اور اس معاملات میں وہ ماضی میں بلکل ماضی قریب میں انہوں نے بہت بڑا کیس وہاں پہ جیتا اور اس کو کمپنسیشن بھی دلائی انہوں نے کونسا؟ وہ بھی پاکستانی کیسی تھا کسی اور صاحب کا تھا وہ انڈسٹریل کیس تھا کسی صاحب کا وہ نام نہیں لینا پھر وہ مسئلہ بان جائے گا چونکہ وہ کمپنسیشن ہم نے دی اور اس کے بعد ایک کیس میں یہ بطور ہم نے سے مراد پاکستانی ادار ہونے؟ جی پاکستانی ادار ہونے کمپنسیشن ان کو ملی لیکن وہ ہم تک نہیں پہنچی وہ بیچ میں اچھا اس لیے پھر وہ مسئلہ بنتا پھر وہ کہتے ہیں ایکسر نوے ملین کی بات کر لے نہیں نہیں آپ کوئی کہتے ہیں اوپن لاؤگے نہیں نہیں وہ نہیں اس میں نہیں تھے اس میں نہیں تھے اس میں عورت ہوگتے اب لیکن جو اس کے رپورٹر ہیں ڈیویڈ روس ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے ماضی میں ان کی ایک دو سٹوریز اس طرح باؤنس ہوئیں ان کے خلاف کیس ہوا انہوں نے فوری طور پر پہلی ہی سماعت میں معافی مانگ لی کہ جی میرے پاس نہیں تھا انکنڈیشنل اپولوجی اس میں بھی یہی ہے کہ وہ انکنڈیشنل اپولوجی کر لیں نہیں پہلے تو وہ بڑا تفنیاں دے رہا ہے جو بلکل دے رہا ہے اس بہت دے رہا ہے جی کہ آج بھی شہداد اکبر صاحب جو موامن خصوصی برائے اتصاب ہیں وزیراعظم کے انہوں نے بڑی لمبی چوڑی تقریر کی مجھے نہیں سمجھائی کہ انہوں نے آج کیوں پھر کی چوڑری شگر مل کو انہوں نے بہت رگڑا دیا کہ وہ منی لانڈرنگ تھا یہ تھا وہ تھا سارا تھا سارا کچھ ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کہ بھائی آپ اپنا پوائنٹ آف یو دیں آپ کی حکومت نے اگر منی لانڈرنگ کی ہے اس میں کی ہے آپ نے ان کو پکڑ لیا ریکووری بتا دیں ریکووری بھی نہیں ہے وکیل بھی نہیں ہے سمجھ نہیں آرہی کیس بھی نہیں ہے اور کیس بھی کوئی نہیں نکل رہا اس میں سے کہ جی انہوں نے سڑک بنا دی سڑک بن گئی اس پہ بھی پکڑ لیا سڑک کے اندر تیرہ لاکھ روپے تھے میاں نواز شریف کے پاس اس وقت لیکن ان سارے کیس میں چونکہ میاں شباز شریف جب گئے تھے یہاں سے میری تین دن قبل جو ہے نا ان کے بڑی قریبی دوست سے وہاں پہ بات ہوئی جو ان کے وہاں آس پاس ہی رہتے ہیں انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم ایک دو دن کے اندر شاید کیس فائل کر دیں گے چونکہ ہم نے ایک اچھا لائر وہاں پہ ہائر کر لیا ہے اور ہمیں پوری امید ہے کہ یہ بندہ معفی مانگے گا یہ ان کے بقول یہ معفی بھی مانگیں گے اور اس کے بعد اگر کوئی دالت نے ہمیں کمپنسیشن دے دی ہم اس کو چیریٹی میں جیسے کہ اس اپلیکیشن میں سارے کیس کے اندر اپلیکیشن میں بڑا واضح طور پر لکھا ہے اب کیس کی نویت تھوڑی سی یہ ضرور ہے کہ چونکہ ہائی کورٹ میں ہے اس میں جس طرح ہمارے یہاں پہ بڑی دیر لگتی ہے وہاں پہ بھی روائل گراؤن کورٹ میں تھوڑا ٹائم لگ جائے لگ جائے لیکن ایک بات ہے کہ وہ رگڑیں گے اب اس چیز کو رگڑیں گے اس چیز کو اور اس کو اچھی طرح رگڑائی کر کے اس کے اندر سے حقیقت جو ہے وہ اس کو واضح کریں گے بریک پہ جا رہے ہیں بریک سے جب واپس آئیں گے تو اگلے موضوع پر بات کریں گے مودی صاحب نے بڑی اٹھ چکی ہوئی ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کا پروگرام میں وقف ویلکم بیک کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو ایک مطلب پھر خوش حامدیت کہتے ہیں پہلے بھارت کے وزیراعظم مودی نے دھمکی لگائی پاکستان کو انہوں نے کہا کہ پاکستان دس دن سے زیادہ ان کے ساتھ جنگ سسٹین نہیں کر سکتا اور دس دن میں اندر وہ پاکستان کو شکست دے لیں گے پھر ان کے وزیر دفاع کو بھی یاد آیا انہوں نے بھی اسی طرح کی جو ہے وہ واہی تباہی بکی اور آخر کار جب ان کے آرمی چیف نے بھی اس طرح کی باتیں کی تو پھر کل پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا اور آج آئی ایس پی آر نے بھی اس کی جواب میں پریس کانفرنس کی برگیر صاحب یہ ٹینشن پڑھانا تو بھارت کا ایڈنڈا ہو سکتا ہے اس لیے شاید ہم نے ریاکٹ کرنے میں ٹائم لیا اصل میں آپ نے دیکھنا ہے کہ جو با کیونکہ اس کے اوپر پہلا دفعہ تو ہے نہیں بھارت ہاں ہم کو باہر ہا کرتے رہتے ہیں وہ اس لیے بیان دے چکے اب ڈیلی کا الیکشن ہو رہا ہے اور آپ پتہ اچھا پھر الیکشن آگئے الیکشن آگئے ہیں وہ الیکشن ہونے لڑنے ہیں پاکستان ریٹارک کے اوپر دوسرا جو آپ نے انڈیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور اس پہ انٹرنیشنل ریاکشن جو کچھ ہے پرنٹ الیکٹرونک میڈیا کے علاوہ وہ بھی آپ کے سامنے ہیں یورپین یونین کی لیٹس قراردہ جو ابھی غالبا پروو بھی ہونے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں دیکھیں ہٹلر کے تھوڑا سنہ تھوڑی بریف لی ہٹلر کا دور اختدار دیکھ لیں اور مسلونی کا دور اختدار دیکھ لیں دونوں نے ایک ریس کے اوپر پوری کی پوری اپنے ملک کو تباہ گیا آریانز کے اوپر مسلونی نے اس کو فالو کیا اور اس کے اندر ایک ہٹلر کی اگر آپ نے تقریدیں شنوی ہونا تو وہ فکسیٹڈ وہ نارمل آدمی آپ کو نظر نہیں آتا یہ لوگ ہوتے ہیں جو سائیکوپیتھ ہوتے ہیں اور ان میں سے بہت سارے وہ ہوتے ہیں جن کے آپ کو بیک گراؤنڈ میں جن کے باپ کا پتہ نہیں ہوتا آپ کو ماں کا پتہ ہوتا ہے باپ کے نام کا پتہ نہیں ہوتا تو یہ اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کی موں سے جو سٹیٹمنٹس نکلتی ہیں وہ اس قسم کی ہوتی ہیں جو جو اپنا قد بڑھانے کے لیے اپنے لوگوں کے سامنے پیش کی جا سکتی ہے جس کی جترہ اپنا جرمنی میں ایک زمانے میں ایک کا کرتے تھے کہ ایک نارمل سوژر کی عمر جو ہے وہ گیارہ سے بارہ سال کے درمیان آگئی تھی یعنی ابھی وہ بھلوغت میں داخل نہیں ہوا تو وہ جا کے بیدان جنگ میں پہنچ گیا اب یہ وہاں کی سٹیڈی ہے اس کے بعد یہ آج کل جو کچھ اپنا انڈیا میں ہو رہا ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہیں اگر دیکھئے ابھی آپ کو تباہی کا لیول ڈیسائیڈ کرنا بڑا ضروری ہے پاکستان انڈیا کی دونوں کی جنگ کے مودی صاحب جو کہتے ہیں تباہ کرنے اس کا مطلب کیا ہے کیونکہ جب کنونشنل وارفیر کی طرف جاتے ہیں اگر ہوتی ہے تو وہ پھر صرف آپ کے کنونشنل ویپنس تک محدود نہیں رہتی پھر جب دوسرے تیار استعمال ہوتے ہیں تو پھر تو تباہی تو دو سیکنڈ میں آ سکتی ہے آپ دس دن تک کہاں جاتے ہیں پھر تو اٹل جسٹ ایک فائیس منٹس اور اگر کوئی بھی چیز ایک اور چیز یاد رکھے گا کہ انڈیا بھی اگر کوئی اس قسم کی کوئی حرکت کرنے کی پاکستان کے اوپر اللہ نہ کرے کوشش کرتا ہے تو پاکستان چلے پاکستان جو ہوگا لیکن جو کشن ہے نا پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو سرحت کے حساب سے جو اتنا کشن آپ کا اویلیبل ہے اس میں ایکولی اتنی ڈسٹریکشن انڈیا میں جائے گی اپنے ہتیار استعمال کرے تو اب آپ یہ اندازہ لگا لیجئے کہ کوئی سائیکوپیت ہی اس قسم کی بات کر سکتا ہے نارمل ہیومن بیم نہیں کرے اور مودی کس قسم کا موضی آدمی ہے یہ آپ دیکھیں جو کہ ہم اس کے اوپر کو اس کی جتنی مطلب ہے ہر سر سرائی کرے یا جتنا اس کا بیک گراؤنڈ کو تلاش کریں گے اس کے اندر آپ کو اس کے اندر جو ہے اس کی انوالمنٹ جو ہے وہ کرائمز کے اندر ہی آپ کو نظر آئے گی جو جو گجرات کے اندر اٹھا کے دے جئے اور صرف باقی پسلمانوں کو نہیں ایک جس نے اس کے خلاف الیکشن لڑا تھا احسان جعفری اس کا دیکھ لیں کہ اس کی لاش کو ان کی لاش کو قتل کر کے مار کے اس کے ٹکرے کر کے موزی کے گھر کے سامنے جا ہے اس کو جا ہے وہ درست پر لٹکا دیئے گیا ان کی مقلازہ اس سے آپ اندازہ لگا لیے کہ وہ کس قسم کا شخص ہے جی ملتاز بھٹی صاحب یہ آج آئی ایس پی آر نے بھی پریس کانفرنس کی اس کے اوپر اور کیسا رہا وہاں پہ اور کیا کہا انہوں نے بیسیکلی یہ ڈی جی آئی ایس پی آر میجے جنرل آصف غفور صاحب کا لاسٹ انٹریکشن تھا اور ڈیفنس جو پروسپانٹ ہے ان کے ساتھ یہ اس کے دوران بات چیت ہوئی ہے ڈیٹیل اور اس میں یہ ڈسکس ہوئے کہ جو انڈین آرمی چیف ہیں اور جو ان کی سیول قیادت ہے وہ یہ سٹیٹمنٹ دے رہی ہے ریسنٹلی دی گئی ہے کہ سات سے دس دن کے اندر جو ہے پاکستان کو ختم کر دیں گے یہ کونٹیکس تھا اس کے اوپر بات ہوئی اور اس پہ یہ کہا گیا کہ سات سے دس دن جو ہے اس کی بات جو ہے یہ مزاکہ خیز ہے اور ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جنگ کی صورت میں ان کو بھرپور جواب جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے پاکستانی فوج اور قوم کی طرف سے دیا جائے گا اور یہ پہلے کی طرح احران رہا جائیں گے جیسا کہ فروی میں ان کو جواب گیا پوزیشن آف سنٹرین سے جواب دیا گیا پہلے سیلیکشن کی گئی کہ کس لیول کا جواب جانا ہے پھر اس سے جو انگیجمنٹ ہے اس سے ایگزٹ پوائنٹ جو ہے وہ بھی ہم نے تیہ کیا ایسکلیشن لیڈر بھی ہمارے پاس تھی یہ آسف وفور کا کہنا تھا دیکھیں یہ رزوان صاحب بڑا امپورٹن یہ ہے کہ مودی سائیکوپات ہے چلیں مان لیا اجید ڈیول بھی سائیکوپات ہے پھر وہ جو بپن ربط ہے وہ بھی سائیکوپات ہے پھر وہ جو ابھی نیا آرمی چیف لگایا ہے وہ بھی سائیکوپات ہے سائیکوپات نہیں ہے یہ ریاست جو ہے ایک ایجنڈے کے تحت انارکسٹوں کے ہاتھ آئی ہوئی ہے اور ریاستی ایجنڈہ بن گیا ہے جبر اور یہ اس طرح کی ہماکتے کرنا اپنی ریاست کے اندر بھی یہی کر رہے ہیں گو کے ریزیسنس ہے لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں ہر جگہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ایون کے جو ان کی اسمبلیاں ہیں صوبائی وہاں پہ ریاستی وہ بھی پاس کر رہی ہیں قرارداد ان کے خلاف جو کہ انہوں نے قانون سازی کی ہے شہریت کے حوالے سے تو یہ سارا ایک ایجنڈے کے تحت ایجنڈہ ڈریون ہے پاکستان کو انڈر پریشر رکھ کے ان کا یہ خیال ہے کہ یہ بہت بڑے لیول کی وار لانچ کر کے سات سے دس دن کے اندر پاکستان کو گرا سکتے ہیں دیکھیں سات سے دس دن بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ جو جدید جنگ ہے نا یہ سات آٹھ منٹوں کی ہوتی ہے ان کے مجھے بتائے رات کو یہ گھسے اور اگلی صبح یعنی کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ان کو صبح ساڑھے آٹھ بجے جواب چلا گیا اور میرے خیال ہے کوئی اڑھائی منٹ کے اندر ان کے دو تیارے جو ہیں وہ گرا دی گئے تو یہ ان کو معلوم ہونا چاہیے دیکھیں ایک تو یہ کہ پاکستان کی اس وقت کی جو سرکمسٹانس اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے یہ سمجھے بغیر بات کرتے ہیں پاکستان کی قوم جو ہے یہ خون کی ایک بقاعدہ ندی سے آپ کہلیں دریا سے گزر گئی ہے پچھلے بیس سالوں کے دوران ان کو معلوم نہیں کتنی لاشیں ہم نے اٹھائی ہیں انہوں نے تو اٹھائی نہیں ہیں اس قوم نے لاشیں اٹھائی ہیں خون دیکھا ہے اس فوج نے جنگ لڑی ہے اس کی پولیس نے جنگ لڑی ہے اس کے سیبلین مارے گئے ہیں گھروں میں لاشیں آئی ہیں کوئی قبرستان یہ میرے تو ادھر پورے بھوٹوار کے اندر ایسا نہیں ہے جس میں سبز جو ہے وہ نہ لگے ہوں قطبے اور چسپا نہ ہوں کہ یہاں فلان فلان شہید جو ہے وہ دفن ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے دنیا ان کو سیریس نہیں لے رہی ان کی باتوں کو لیکن ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جنگ کی صورت میں سات دس دن تو بڑی دور کی بات ہے سات آٹھ منٹ کے اندر بھی فیصلہ ہو جائے کرتا ہے لیکن پھر کچھ بچتا نہیں ہے پھر کچھ بچتا نہیں ہے اور بچے گا ان کا بھی نہیں یقینا جب یہ جنگ لانچ کریں گے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ پاکستانی جو ملٹری لیڈرشپ ہے یا سیول قیادت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ریجن کے اندر امن آئے اور ہم اپنے امن کے حوالے سے کوشش کر رہے ہیں یہ دی جی آئی ایس پی آر نے کہا ورستان میں امن کے لیے ایران کے ساتھ ہم نے اپنی جو بارڈر ہے اس کو سکیور کر رہے ہیں اسی طرح ان کے ساتھ بھی امن چاہتے ہیں لیکن کمزور جواب نہیں دیا جائے گا اگر جنگ چھڑی جواب بھرپور جائے گا اور جنگ ختم پھر ہم کریں گے یہ کہا گیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے سمیہ سیفر رمان صاحب ایک تو برگیر صاحب نے فرمایا کہ وہاں پہ دلی کے الیکشن بھی ہیں اور الیکشن سے پہلے ان کی قیادت کو اس طرح کی مرگی پڑھا کرتی ہے جس طرح کی اب پڑھ گئی ہے اس میں ذرا دوروں میں اضافہ ہو جاتا دوسری بات یہ کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے ورنہ ان کا ایک بندہ جو ہے وہ اس طرح کی عرضہ سرائی کرتا تھا باقی خاموش رہتے تھے یہ جو سیکونس میں آئے ہیں نا پہلے پرائم نیسٹر اور اتنی حاملی میں سمیتا ہوں کہ اصل میں جب ہم ایک سفر کی بات کر دیا تو مجھے یہ واقعی دیوان کی جنگ جیویانہ دیوان کی جو ہے وہ اس میں سب ایک سفر پہ ہیں عام طور پر جو ڈیموکریٹی گورنمنٹ ہوتی ہے جو ڈیموکریسی جو ہوتی ہے بات اس کو ایک سیفٹی والو سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ کے اسٹیبلشمنٹ میں آپ کے سکیورٹی اپریڈنس میں اگر کوئی جنگویسٹک ڈیزائن کے لوگ بیٹے بھی ہیں تو ان کے اوپر ایک سیفٹی والو ہوتا ہے کہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم نے اس طرح جاریت نہیں کرنی لیکن یہاں میں ایک حیرانگی کی بات ہے یہ سب کے سب آپس میں مل گئے ہیں یعنی اوپر سے نیچے تک جو درمیان کی میڈل ٹیر ساری قیادت فوجی قیادت سیول قیادت وہ سب جنگ کا راگ علاب رہے ہیں لیکن اس معاملے میں میں ایک حالیہ بیان بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے ان کے ایک تو انڈین کمانڈرز میرا خیال ہے برگیٹی صاحب ان کے نام یاد ہو ان کے بغیادہ مضامین بھی شائع ہوئے تھے اور سٹیٹمنٹس بھی آئی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو سرجیکل سٹرائکی ہمارے ہاں بات کی جاتی ہے یہ بیسیکلی ہمارے انڈین پبلک کی کنزمشن کے لیے ہے یعنی کہ وہ ہی بات کہ بہر ہسٹیریا کریٹ کر کے پاکستان ریٹرک جو ہے اس کو تھوڑا ہائلائٹ کر کے اور اس کو بلڈ اپ کر کے تو اس میں جو بھی الیکشن جیتنا ہے یا لوگوں کی لیکن میں ایک بات بہران ہوں کہ کیا لوگ وہاں کے اتنے جنگویسٹک ہیں میں نہیں یہ سمجھ تھا وہ بھی چل دیکھ سیگمنٹ سے جو ڈومینٹ کر رہے ہیں جو سمجھو گیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو بی جے پی انفیکٹڈ آپ بی جے بی آر ایسے آر ایسے سیگمنٹ ہے اور لیکن اب وہ تھوڑا ہے وہ اب اس کا ردی عمل بھی آرہا سیٹوزنشیپ ایکٹ کے اندر وہ بھلے کسی اور مقاسب کے لیے انہوں نے سیٹوزنشیپ ایکٹ میں بڑا وہ مہان بننے کی کوشش کی کہ ہم ریفیوجیز کو یہاں پناہ دیں گے لیکن اس میں آپ مسلم سکھ عیسائی ہندو سب لوگ شامل ہو کے اگر اس گورنمنٹ کے وہ جو ایک اپریشن اور اپریشن کا وہاں پر جو دور دور آرہ ہے اور سارے مل کے آپس میں ایک صور پر کھڑے ہو کے اسٹیبلشمنٹ اور ڈیموکریٹک لیڈرشپ جب اس کا راہ دل آ پہیں گے تو پھر اس کا فال اوٹ ادھر ہی آئے گا یعنی سب سے پہلے ادھر آئے گا پھر بعد میں آئے گا عام طور پر اچھا میں سے برگیٹ صاحب ساری میاں صاحب یہ کیسی بات ہے وہ ایسی اپنے آپ کو پوز کر رہے ہیں کہ افغانستان سے بنگلہ دیش سے پاکستان سے لوگ وہاں پر کام کرنے آئیں گے امین لوک ایٹ امین یار آپ اپنی اوقات دیکھو اپنی اوقات میں نہیں کہہ رہی آپ کے ہاں کابونی حالی ہم لوگوں کو پناہ دیں گے اپنی زندگی آپ سے سنبھالی نہیں چاہ رہی ہے دنیا کی نصف سے زائد غریب غرب کی سطح سے نیچ لی ہے عبادی وہاں رہ رہی ہے وہاں پر رہ رہی ہے آپ اپنے آپ کو نہیں سنبھال پا رہے ہیں یہ آپ مہان بننے کا خون فریبی ہے میں سمجھا جی بٹی صاحب سٹیج شو کرنے گئے لوگ ہوئے تھے مطلب اتنی بڑی اتنا ملک ہو کے اتنی چھوٹی ذہنیت ہے کہ انہوں نے ان کو ایکسپل کر دیا کہ آپ کام شام سے تو آپ کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر لوگ کام کرنے کیسے ہیں یہ بھی فراڈ ہے اور وہ لوگ کام کرنے آئیں گے اور چوتھے کے دن آپ جو ہیں وہ ان کو پر پبندیاں لگا رہے ہوں گے بچے کمال ہے اندرونی حالات سے بیٹی صاحب توجہ ہٹانے کی یہ کوئی پوشش تو نہیں ہے مطلب کہ یہ جو اس وقت صورتحال چل رہی صاحب دیکھیں وہ دوروں کی بات کہا رہے تھے دورے تو ان کو پہلے شروع سے سنتالیس کے بعد سے دورے پڑھتے جا رہے ہیں لیکن اب جھٹکوں میں اضافہ ہو گیا تو وہ جب بندہ زمین پر گرتا ہے تو وہ بہت زیادہ کامتہ اس کو جھٹکے لگتے ہیں مودی صاحب کے ساتھ بھی صاحب تو میں ان کو عزت سے چونکہ عمر میں بڑے ہیں اس لئے صاحب کہہ رہا ہوں ان کو یہ نہیں عمر میں زرف میں بہت چھوٹے ہوں گے زرف میں بہت چھوٹے ہوں گے لیکن ان کو پتہ نہیں ہے وہ کا بات ہی کر رہے ہیں دیکھیں نا کیا بچوں کی طرح وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا دیکھیں انہوں نے اتنے سارے محاص کھول لیے ہیں اپنے ملک کے اندر اپنے خلاف اور اس کے بعد وہ سارے کا سارا ملبا جو وہ پاکستان پر ڈال دیتے ہیں وہاں پہ اگر وہ کسی ان کے ٹرک کے نیچے کوئی کتہ مار جاتا وہ کہتے ہیں جی پاکستانی ٹرک تھا مار کے بھاگ گیا واپس اللہ کے بندوں ایسے نہیں ہو سکتا ہم آپ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم یہ پاکستان کے خلاف بولیں گے تو ہمارا جو ووٹ بینک کہنا وہ انٹیکٹ بھی رہے گا اور بڑھ بھی جائے گا چونکہ وہاں پہ ایک خاص جو لوگ ہیں وہ ہر ہلکے میں کرتے ہیں بلکل وہ لیکن اگر دیکھیں اگر وہ کہہ رہے نہیں کہ ہم داس دن میں یا داس منٹ میں یا جس طرح سارے پارٹی سپنٹس نے کہا ہم نے پینسٹ میں ان کو بہت اچھا جواب دیا ہوا ہے اور وہاں پاکستان کی جو فوج ہے نا جی اور عوام ہے ان کا جذبہ لڑتا ہے میرے پاس اگر پستول نہیں بھی ہے نا تو میرا جذبہ لڑے گا وہاں پہ جا کے اور ہم جذبے سے لڑتے ہیں ہندوستان کی فوج کے پاس نا جذبہ ہے ویپنز کا مجھے کوئی بہت اندازہ نہیں ہے وہ برگیڈی صاحب بہتر جانتے ہیں انہوں نے definitely رکھی ہوں گے اپنے پاس لیکن جب وہ ادھر کو آتے ہیں نا جو کہتے ہیں جنہوں نے کہا تھا جی کہ ہم شام کو چاہے جم کھانا میں پیئیں گے وہ تو بی ار بی نیر کروس نہیں کر سکے تھے تو بے وک بے وک بے وک بے وک بے وک بے وک دوست ہیں وہاں پہ میرے میرے اپنے میرے اپنے میرے اپنے میرے اس وقت بھی موجود ہیں وہاں پہ بڑی کرتے ہیں بڑے قریبی ریلیٹیز کچھ ان میں سے باہر چلے گئے خیرتانگ آ کے ان کا یہ کہنا ہے جی کہ ہم نے پاکستان سے کیوں لڑنا ہے ہم نے ان کا انہوں نے ہمارے سے کیا چھین لیا یا ہم نے ان سے کیا لے لیا ہے زبردستی جو ہم ہم ان سے لڑنا شروع کر دیں ان کا یہ کہنا ہے صرف اور صرف جو جنگ ہے وہ ڈلی کے اندر جو آیا وہ جنگ ضرور ہے ڈلی سے باہر آپ چلے جائیں وہاں کوئی جنگ نہیں ہے نہ ہی کوئی جنگ چاہتا ہے جی بلکل ٹھیک ہے نہ ہی جنگ ہے نہ جنگو ازم ہے پٹیل نے کہا تھا باپو ان مسلوں کو الگ ہو جانے دے ورنہ یہ ہمیں سکون سے حکومت نہیں کرنے دیں گے اور اسی لیے ہم نے جو قرارداد لاہور پیش کی تھی اسے قرارداد پاکستان جو تھا وہ کانگرس کے زیرے اثر جو میڈیا تھا اس نے کہا تھا قائد اعظم جو ہیں وہ تو آخری وقت تک بھی فیڈریشن انڈین فیڈریشن کے اندر رہ کے ریاستوں کے حقوق کے حامی تھے وہ الگ ہونے کے حامی نہیں تھے اور جب برہمن کے ساتھ نئی ان کی اکثریت بن رہی تھی پہلے تو مسلمانوں کو علاق کیا پھر بھی اکثریت کرنے کا پلان کیا پھر بھی اکثریت نہیں بن رہی تھی تو پھر مسلم ہندو مسلم کچھ فسادات کروائے گئے ان ریاستوں میں جہاں پہ کانگریس کی حکومت بن گئی تھی اور وہاں سے پھر جو باقی اقلیتیں تھی ادھر دین مسلم ان کو ایک پروپے گنڈے کے تحت جوڑا گئے ہندو ازم کے ساتھ جبکہ ادھر ہمارے ہاں جو تھے جن کو ہم نے تہتر کے اندر غیر مسلم قرار دے دیا ان کو مسلمانوں سے علاق کر کے دکھا دیا گئے تہتر تک تو وہ مسلمانوں میں شمار ہونے چاہیے تھے اگر ان کو مسلمانوں میں شمار کر دیا جاتا تو آٹھ میں سے تین زلے پنجاب کے آج بھارت کے پاس نہ ہوتے اور پاکستان کی سرحج جو ہے وہ نئی دلی کے پاس ہوتی یہ وہ ساشییں جو انڈین لیڈرشپ کرتی رہتی ہے اور جو کہ تاریخ کے اندر درج ہیں اگر کوئی اپنی تاریخ پڑے بریک پہ جا رہے بریک سے واپس آئیں گے تو کرونا وائرس کی بات موسیقی ویلکم بیک کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو خوش حامدید کہتے ہیں آج پاکستان کے وفاقی وزیر صحت بہت کامیاب وزیر صحت ہیں مرزا صاحب ہیں بہت کامیاب وزیر بڑا ان کی کہہ کے لائے گیا تھا کہ دنیا کے اندر وہ بہت بڑا نام ہے میڈیکل کی سائنس کے اندر لیکن ان کے آنے کے بعد پاکستان جو تھا جس کے اندر ایک درجن سے بھی کم کیسز سالانہ رہ گئے ہوئے تھے پولیو کے وہ ایک سو آٹھ سے زیادہ ہو گئے جی لاست اطلاعات کے مطابق انہوں نے بلوچستان سے بھی پولیو نکال مارا اور کے پی کے سے تو نکلتا ہی نکلتا تھا اب الحمدللہ انہوں نے پنجاب اور بلوچستان سے بھی مارا لیکن ان کو ذرا بھی وہ نہیں آرہی جسے کہتے ہیں اب میں کیا کہوں آج انہوں نے فرمایا کہ جنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے دنیا کے اندر کوئی پینک بھی نہیں ہونا چاہیے اور ہم نے بھی کسی پینک کی ضرورت نہیں ہے جب دنیا ائر لفٹ کر رہی ہے ممتاز بھٹی صاحب کینیڈا نے نکال لیے امریکہ نے نکال لیے اور جپان نے نکلوا لیے ان تینوں ملکوں نے تیارے بھیج کے اپنے بندے نکال لیے ہیں ہمارے وزیر صاحب فرما رہے ہیں کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے اور سارے لوگ وہاں پہ ہیں اب دیکھئے اس شہر میں وہاں کا جو علاقہ ہے پانچ سو انسٹھ لوگ جو ہیں وہ فیملیز اور سٹوڈنٹ ہمارے وہاں پہ ہیں بہت فیورٹ دیسٹینیشن ہے وہ سٹوڈنٹ کی خاص طور پہ جو چائنہ پڑھنے جاتے ہیں وہاں پہ اور چار کے اندر سے یہ وائرس جو ہے یہ ڈیٹیکٹ ہو چکا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ انتازہ کریں اور تقریبا ویسے دنیا بھر کے اندر تو آٹھ ہزار لوگوں میں یہ ڈیٹیکٹ ہو چکا ہے سولہ ممالک میں یہ پھیل چکا ہے بھٹی صاحب ہماری لیڈرشپ ہمیں ابھی تک سلیہ دے رہی اگر کون مسئلہ بھی گال کونسلیٹ جو ہوتے ہیں وہ اپنے شہریوں کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ اگر نہیں بھی واپس لے کے آنا تو ان کے ساتھ وہاں پہ تو ان کونٹیکٹ رہیں اور ان کو یہ تو دارس ہو کہ ہمارے ملک کے افیشل جو وہ رابطے کے اندر ہیں یہ کیا بات ہوئی یہ تو سیک کر دینا چاہیے جو لوگ وہاں پر ہیں اور کس سے پوچھ کے انہوں نے کرنے مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس میں سیریس ہیں انہوں نے بڑی لاپروائی کا مظاہرہ کیا ہے اس معاملے کے اندر اور اب تو پاکستان کے اندر بھی سیچویشن جو ہے ٹیسٹ وغیرہ جاری کر دیا گیا ہے اور باقی موالک کے اندر بھی کافی جگہوں پہ یو اے ای کے اندر اسٹیلیا کے اندر مریض کنفرم ہو رہے ہیں کرونا کے قدرتی طور پہ یہ ایک آفت آئی ہے بس یہ اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے باقی حکومت نے تو ان کو ڈیسون کر دیا اور میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت تک نہیں ہلیں گے جب تک کہ یہاں پہ پروٹیسٹ ان کے خلاف شروع ہو گئے یا لوگ اکٹھے ہو کے پہنچ نہ گئے فارم آفیس کے باہر تب بھی جا کے یہ کوئی ریسپونڈ کریں گے اس سے پہلے تو کوئی ان کی ایسی صورتیال نہیں لگتی ایک طرف اور ان لوگوں کو دیکھیں وہ ویڈیوز بنابنا کے وہاں سے اچھا پھر وہاں پہ ایک پرابلم بھی ارزوان رجی صاحب کہ وہ ویڈس کنٹرول ہے سارا سسٹم تو اب ان کے جو یہاں پہ لوائکین یا ورسہ ہیں ان کو بھی اصل صورتیال نہیں پتا چال رہی جس کی ویسے تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے اور لوگ پریشان ہیں یہ معاملہ خراب ہو سکتا ہے اور اس پہ کافی جو ہے جو چائنہ کے اندر لوگ ہیں بھٹی صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں آج میں صبح جب اٹھا ہوں تو میرے موبائل کے واتس ایپ کے اوپر کوئی چار پانچ سو میسیجز آیا ہوا تھا میں پریشان ہو گیا یہ کیا ہوا ہے جب میں دیکھا تو ایک گروپ بنایا گیا تھا مجھے اس پر شامل کر لیا کسی نے مجھے نکلنا بھی پڑا کیونکہ اتنے دھڑا دھڑ میسیجز آ رہے تھے وہ ان متاثرین بچوں کے لوہہکین کا گروپ ہے جو کہ اس وقت وہاں پہ پھانسے ہوئے اور ان کے گھروں والے پریشان ہیں وہ اپنی ویڈیوز پوسٹ کر رہے تھے اس کے اوپر ریکارڈ کر کر کے اور انہوں نے آج پاکستان بھر کے اندر پشاور میں پنڈی میں لاہور میں کراچی میں ہیدراباد میں ہر جگہ پہ مظاہرے کرنے کا اعلان کیا ہے اور آپ بھی نظر رکھئے گا اگر اسلام آباد کے اندر وہ کوئی ایسا کام کریں تو ان کی آواز کو ہمیں لوگوں تک پہنچانا چاہیے برگیر صاحب ڈبلی آیچو کے سربراہ نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ یہ ایک عالمی افتاد ٹوٹ پڑی ہے دنیا پہ اور تمام دنیا کو الیرٹ ہو جانا چاہیے یعنی کہ انہوں نے ایک قسم کی اسے ڈیکلیر کر دیا مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی دوہزار گیارہ میں ایک فلم بنی تھی وارنر وارنر جی 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 اور بڑی بہت میں نے پھر اس کو دیکھا اور اس میں انہوں نے جو کرونا وائرس یا کرونا لائک وائرس جو چینہ سے شروع ہوگا اور پوری دنیا کو لپیٹ میں لے گا اور چمگادر کے ذریعے پیارے گا جانور کے ذریعے اٹھا چینیز کی جو کھانے کی آتے ہیں اس میں کوئی چیز ہو جانا اس میں تو ہم کوئی ذکر بھی نہیں کر سکتے ہم لیکن ہمارے لئے جو ابھی کہتے ہے چینہ میں ہفتے چینہ سے یہ آنی ہے لیکن ہمیں جیپان کی طرف سے کچھ ڈیریشن آئی ہے اور چینہ نے جو کٹس ہمارے لئے جو پرابلم ہے نا ہم یہاں پہ اس کو کنٹرول تو کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور کریں گے یا ائرپورٹ پہ سکریننگ کریں گے یا سست میں سکریننگ کریں گے جو چینیز ہیں وہ لیکن جو بچے وہاں فسے ہوئے ہیں جو آپ پہ اصل چیز اٹھائی جو پین ہے نا جو درد کی چیز ہے جو دکھ کی چیز ہے جو رونے کی چیز ہے وہ یہ ہے جو بچے وہاں فسے ہوئے ہیں تو کیا ان کی تصویریں عمران خان صاحب تک نہیں پہنچی کیا ان کی تصویریں شاہم عمود قرائشی تک نہیں پہنچی کل میں جگہ پہ انٹریو سن رہا تھا کہا یہ گیا کہ ہمارا جو کونسلیٹ ہے ہمارے جی امبیسی ہے اور مسئیبت یہ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے چائنیز نے وہاں اس شہر کو کرنٹائن کیا ہوا ہے اور وہ نہ وہاں سے کسی کو نکلنے دے رہے ہیں نہ وہاں کسی کو انٹر ہونے دے رہے ہیں یہ یہ میں آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے لے چلو الجزیرہ کی ٹیم گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے اندر جانا ہے تو پھر باہر آپ کو پندرہ دن کرنٹائن کے بعد ہم مانے دیں گے تو یہ پھلٹ جائیں گے تو اب پھلٹ جائیں اب یہ اگر کامپلیکیشن آ رہی ہے کیونکہ جو کینیڈا نے اور امریکل نے باقیوں نے شہر سے ایویکویٹ نہیں کی انہوں نے جو ان کی فلائٹ ایک بیجنگ سے آئی ایک اور کسی شہر سے آئی اس خوان میں کسی نے لینڈ نہیں کیا تو چونکہ پاکستان کے بہت سٹوڈنٹس وہاں ہیں تو اگر وہ نہیں نکلنے دے رہے تو کم سے کم آپ ان کی جو ایکٹویل جو اسٹیٹ ہے وہ پاکستان تک پہنچا ہی جا سکتی اس کے لیے فعل وہاں پہ غالبا امبیسیڈر بھی کوئی لیڈی ہیں نام مجھے کہ نہیں جی آپ نہ ان کو نکال سکتے اور یہ ڈاکٹر زفر مرزا وہ بھی یہ بیان دے رہے تھے تو ہمیں ایک تو انٹرنل تو اس کو فائٹ کر نہیں ہے لیکن جو ہمارے لوگ اپنا رضی سام وہاں ہیں تو گورنمنٹ خدا کے واسطے جاگے اتنے آپ کیلس نہ ہو جائیں اتنے آپ کیئرلیس نہ ہو جائیں اتنے آپ نہ ہو جائیں کہ آپ کے لیے یہ پراریٹی کوئی نہ ہو اور یہ پراریٹی داریکٹ صرف ایک منسٹر نہیں بلکہ پوری کیابنٹ اور آپ کے ہینڈ اوگ دی سٹیٹ کی طرف جاتی ہے اور ان بچوں کے لیے کچھ کیا جائے وہ قوم کا مستقبل ہے پڑھنے گئے تھے یہاں کہ انہوں نے کام کرنا تھا میا سیفر امان صاحب 38000 تو ہمارے سکولرشپ ہولڈر جو پورے چائنہ کے مختلف اداروں میں گئے ہوئے ہیں اس سال تک اور دھائی لاکھ کے قریب لوگ ہیں اوورال ہمارے سٹوڈنٹ ہیں پھر بزنس مین ہیں ان کی وں وہ صرف وہاں پہ مسئلہ ہے باقی دیگہ پہ کوئی مسئلہ نہیں آپ کے بچے وہ پہ پیس فولی رہ 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 میں نے کل پر چائنہ بیجنگ میں کوئی دوست تھے میرے تو میں نے ان سے پوچھا وہ ہان کا علاقہ جہاں پہ ایک مکمل سیل کیا گیا وہ صحیح حال ایسی ہے کہ نہ باہر آنے دیا جا رہا ہے لیکن بھارا ہمارا اگر کوئی ایسی صورتحال ہے پاکستان وہ اپنی شہد سے میٹھی دوستی اور سمندروں سے گہری دوستی اور ہمالیہ سے اونچی بروہ کارنان لاتے ہوئے جو بچے وہاں پہ پہ پسے ہوئے پریشان ہیں ان کو نکال نہیں سکتا اتنی بڑی تعداد تو نہیں ہے اگر وہاں پہ یہ شہد سے میٹھی دوستی ایک فلائٹ کی بات ہے ایک چارٹر تیارہ اور میں وزارت خارجہ کی بے بسی کی جو سٹیٹمنٹ ہے یعنی بے بسی ہے یا نہیں ہے وہ تو بات کی بات ہے اس سے میں بڑا پریشان ہوں کہ ماضی میں ایک راگ علاپہ جاتا رہا کہ جی کوئی وزیر خارجہ نہیں ہے ملک میں اس وقت پورے کا مکمل وزیر خارجہ موجود ہے جو بے اختیار ہے کہ اتنا تو فنڈ اس کے دیسک والے کے پاس ہوگا ایک چارٹر تیارہ جائے جو ایک جہاز بلکہ آدھے جہاز کی فلائٹ ہے پوری بنتی گورنمنٹ آرڈر کرنے وہ بھی دیا جا سکتا ہے یہ تو کوئی بات نہیں لیکن اتنی پاورلیس جو وزارت خارجہ ہے وہ تو اگر آئندہ بھی کبھی کو کرائیس آئے گا ان بہران سے کیسے وزارت خارجہ ڈیل کرے گی اگر وزارت خارجہ نے بھی ہر وقت یہ کہنا ہے کہ ہم پوری حکومت مل کر اس مسئلے کو حل کر سکتی ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہاں بھی کوئی سوچ بھی پائے جاری زفر مرزا صاحب آگے کہ سو اگر بندہ مریض بندہ ہے کرونا وائرس کا اس میں ستانوے بچ جاتے ہیں یعنی یہ بھی ساتھ کہا جا رہا ہے آپ ایسے انہوں نے شاید ایک اور تازہ ترین سٹیٹمنٹ بھی داغ دی ہے کہ ایک سٹوڈنٹ ان میں بلکل صحیح یاب ہو رہا ہے جو چار سٹوڈنٹ ہمارے ایڈنٹیفائے ہوئے ہیں کہ وہ کرونا وائرس اٹیک لیکن بچی صاحب یہ جو میں آگے آپ کو ارز کرنے لگا ہماری وزیر صحت ہیں سندھ کی ازراب پیجوہ صاحبہ وہ خبروں میں رہتی ہیں مختلف جو بہن آج انہوں نے تارترین حرکت یہ فرمائی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جن کو چار بچے افیکٹڈ ہو گئے ان کو وہی پہ رہنے لیا جائے یہ یہ پہ آگے باقیوں کو بھی لگا دیں گے سب سے زیادہ جو مزے کی بات ہے وہ اسی طرح جو دل کاملہ آیا تھا انہوں نے کہا یہ پریشان کی ہوتی ہے پکا آگے کھائیں فورن منسٹر آپ نے کہا ماضی میں نہیں تھی فورن منسٹر اب بھی پاکستان میں نہیں ہے وہ تو گئے ہوئے آفریقہ سے تجارت کرنے کے لیے اور جہاز پہ گئے میں موجود ہیں ان کو کوئی فکر کی بات نہیں آج میں آپ بتا دوں جلدی جلدی کہ آئیشہ فاروقی صاحبہ جو ترجمان ہے وزارت خارجہ کی انہوں نے پریس ارمچی ائرپورٹ پہ سوشل میڈیا پہ چال رہا ایک سو پندرہ فیملیز بچوں کے ساتھ بھنسی ہوئی ہیں آپ اتنے بے حصہ ہیں کہ وہاں پہ ایک بندے کا رابطہ ہو گیا میرا اس بندے سے میں اسے رابطہ کر رہا ہوں وہ مجھے آدھے گھنٹے پچیس منٹ کے بازو کا جواب آیا کہ جی میں گزشتہ ایک ہفتے سے کوشش یہ کر رہا ہوں کہ میں کسی طرح وہاں پہ کسی بندے سے چلا جاؤں وہاں میں جاتا ہوں تو مجھے وہ انٹر ہی نہیں ہونے دیتے وہ کہتے چلے جائیں ہم کچھ نہیں کر سکتے جو حکومت نے کرنا ہے وہ کرنا ہے ہم تو آرڈر کے پاباندہ اوپر سے جو آرڈر آئے گا جی آرڈر کوئی نہیں جا رہا وہ تجارت کرنے لگے زفر مرزا صاحب کہتے جی گھبرانے کی بات ابھی انہوں نے ایک جو پریس کانفرنس نہیں وہ تو موٹو ہے نا کہ گھبرانا نہیں ہاں گھبرانا نہیں وہ زفر مرزا صاحب نے کہا جی کہ بہتری یہ ہے کہ تمام لوگوں نے دنیا بھر میں یہ ہے کہ دنیا نے ہمیں کہا جی کہ جو مریض ہیں جو افیکٹڈ لوگ ہیں ان کو وہاں سے نکال لیں کی اجازت نہیں ہے ہم نہیں نکال لیں گے ان کو یہ انہوں نے کیا دیا ہے ابھی آپ جاکران ریکارڈ دیکھ لیں ٹی وی پہ چل رہا تھا بھی ٹکرز بھی چل رہے تھے ان کی پریس کانفرنس لائیو چلا ہی ہے سب نے اوہ بھائی آپ بلکل نہ نکال لیں امریکہ نے اپنے بندے نکال لیں جپان نے نکال لیں کینڈا نے نکال لیں امریکہ نے نکال کر وہاں پہ ایک ہارٹ زون اپنا بنا لیا ہے ائرپورٹ سے تھوڑا سے فاصلے پر انہوں نے کہا بھتر گھنٹے ہم ان کو مانیٹر کریں گے اگر ان میں کچھ ہوا تو ہم بالکل ان کو ٹریٹ کریں گے آپ نے جو چار افیکٹڈ پاکستانی ہیں وہ وہی ہیں وہ وہاں سے نہیں نکل سکے سوہ کروڑ کا شہر ہے وہ تقریباً ایک کروڑ سے زائد کی عبادی ہے اس کی ساتھوہ بڑا شہر ہے وہ چین کا 35-100 سال پرانی اس کی تحضیب ہے وہاں پہ ان میں جو بھی ہو رہا ہے ہم اس میں نہیں پڑھتے ہمیں فکر یہ ہے کہ بھائی آپ کم از کم کوئی تو کام ڈھنکا کر لیں وہ ہمارے پاکستانی بچے ہیں وہ کسی کے بیٹا ہے کسی کا بھائی ہے کسی کا وہ جو بھی ہے رشتہ داری ہیں وہاں پہ لوگوں کی کوئی بیٹیاں بھنسی ہوئی ہیں ان کا کوئی خیال نہیں ہے ہم افریقہ جا رہے ہیں جی تجارت کرنے خدا کا خوف ہی نہیں ہے ان لوگوں کو بھائی آپ ان کو ایک جہاز کی بھی وہ کہہ رہے ہیں نا ایک بڑا جہازہ بھیج دیں کتنے لوگ اس میں آ جائیں گے تین ساڑھے تین سو کا جہاز ہے اس کو بھیج دیں جو بندے نہیں ایفیکٹڈ ہیں ان کو ائرپورٹ پر رکھ کر وہاں ان کو ظلیل بھی کیا جا رہا ہے نہ ان کے بس کھانا ہے نہ پینے کا پانی ہے اور اس کے بعد وہ ڈر بھی رہے ہیں کہ جی یہاں سے پانی لیں گے یا کھانا کھائیں گے پھر وہی مسئلہ نہ ہو جائے اب وہ ان کو کچھ نہیں ہے دو کانٹیکسٹ ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے ایک کانٹیکسٹ یہ ہے کہ وہ لوگ جو وہان میں دوسرا سے کانٹیکسٹ ہے وہ لوگ جو وہان کے علاوہ باتے ہیں کسی ریپورٹ تو آپ کو ان دونوں چیزوں کو الگ الگ آپ نے وہ لوگ جو کیونکہ چائنا سے فلائٹیں بند ہو گئی ہیں بلٹش ایئر ویز نے باقی فلائٹ بند کرنی لوگوں کے ٹکٹ بکتے ہیں اس کے لیے آپ کو انتظام کرنے میں کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے ہاں اگر وہاں پہ لینڈ نہیں کر سکتا ہے جہاں وہ پرابلم اس کو آپ نے نیگوشیئٹ کرنا رجی صاحب اس میں نا آخری جملہ کہ ایک وہ بچہ ہے ارسلان نام کا جو کراچی کا تھا وہ کہتا جی میں وہاں سے بات جیزن شروع ہوئی ہے میں بائی روڈ وہاں سے نکلا ہوں میں شک ہائی پہنچ گیا ہوں اور وہ کراچی پہنچا بڑی مشکل سے وہ کہتا جی وہاں پہ لوگوں کا اتنا برا حال ہے پاکستانیوں کا کہ میری سوچ ہے مجھے یہ وہی نہیں تھی کہ پاکستان کا کونسلیٹ یہاں پاکستان کی امبیسی جو ہے وہ ہمارے ساتھ یہ حالات کرے گی وہاں پہ بلکل ٹھیک ہے اور خاص طور پہ مسئیبت کے وقت اگر صرف انہیں ایک فون کال بھی چلی جاتی ہے امبیسی سے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور یقیناً بھی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو امبیسی میں جا کے پہلے ریجسٹر ہوتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی ڈیٹا موجود ہوگا کتنی دیر لگے گی اگر وہاں پہ امبیسی کا سٹاف ان کو فون کال کر کے تو یہی کمیونیکیٹ کر دے کہ وہ ان کے بارے میں کنسرن ہیں آج یہ پروگرام سے اتنا ہی کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئی خبروں تفسروں اور تفسرہ نگاروں کے ساتھ اپنا خیال لکھئے اللہ حافظ